موسیقی 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 دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پر جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم وہ ملک ہیں اور بڑی عبادی بائیس کروڑ لوگوں کی عبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے ہم نے اپنی لوگ ڈاؤن بھی نہیں کیا جو جسے بہت غربت پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں بائیس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جتنی ہماری ساری عبادی ہے لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے بائیس کروڑ لوگ متاثر ہوئے ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا اب یہ تیسرا ویب ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز نپال میں جا رہے ہیں ایران میں جا رہے ہیں ہمارے اردگرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھوٹیاں ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا اپنے بڑوں کا ابھی اسے خیال رکھیں جتنی آپ اتیاد کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اتیاد نہ کی پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں سڑکوں پہ لوگ مار رہے ہیں آکسجن کی کمی ہے اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے ہیں ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے ہیں ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں میں کل ہسپتال میں بھی گیا میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشکبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تاقید کروں گا کہ اب ایس او پیز اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ پچاس فیصد دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ پچاس فیصد یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے خاص طور پر بند جگہوں کے اوپر خاص طور پر جدر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے لیکن جدر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنے ہیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے بزرگوں کو بچائیں اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں اپنی قوم کو بچائیں کہ ہمیں مجھے لوگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے غربت پھیلتی ہے چھابڑی والے ریڑی والے دہاڑی دار یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں ایک مختلف قسم کی عید کر لیں تو یہ جو مشکل یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اس سے اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے 051-922-4900 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بات کیجئے گا جی جی بات کیجئے جی جی آواز آپ کی نیاری دوبارہ بول گئے گا جی جی بات کیجئے ان کی ٹیلی فون لائن میں خوش مسئلہ سنائی دے رہا ہے اگلے کالر سے ہم بات کریں گے نمبر آپ ملا رہے ہیں 051-922-4900 آپ کال کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں اضافی کورڈ آپ خوش عامل کرنا ہوگا 9251 اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراؤپ ہو گئی ہے اگلے کالر سے بات کریں کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ آپ آکے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہراس بات کر سکتے ہیں آپ کے سوالات اور وزیر آزم کے جواب اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشیس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کال جی اسلام علیکم مجھے بتایا جائے رہا کہ ٹیکنیکل ایشیو آ رہا ہے بیک اینڈ پے جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھروں نہیں ہو پا رہی تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی پوچھئے گا اپنا سوال جی جی میں موبین خان بات کر رہا ہوں ملاکھن سے جی جی یہ میرا سوال ہے خان صاحب سے جی جی پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کیلئے برابر ہو جائے گا جی ٹھیک ہے آپ کی ساری تجھے اس مددے کی گرد میں بھومتی رہتی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کیلئے کوئی قانون ہے ہی نہیں صاحب مجھے سمجھ رہے ہیں کس چیز کیلئے کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کیلئے ایک قانون نہیں ہے جی جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگیا جی میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زہمت دوں گا کہ تھوڑا زیادہ لمبا اس کا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے پچیس سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف یہ کیوں یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا سب سے زیادہ شورت ملی تھی جتنی میرے اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے میں ایک یعنی ایک وہ انسان جس کو کوئی ضرورت کوئی کام کرنے کے میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں یہ آپ نے سمجھنا ہے اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف دیکھیں میں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے تقریباً پانچ سال بڑا ہے پاکستان میرے سے تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا ان کا میں نے سسٹم سٹیڈی کیا پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کی میں نے سسٹمز دیکھے اور یونیورسٹی کے اندر جو میں نے جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس پولیٹکس اور ایکنومکس میں تھی تو میں نے پولیٹکل سائنس پڑھی اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں دنیا کی تاریخ میں جو سیولیزیشن جو قوم اوپر گئی ہے اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا قانون کی بالا دستی لے کے آئے تھے جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالا دستی تھی دیکھیں دو قسم کے قانون ہیں ایک انسانی قانون ہے جدر قانون کی بالا دستی ہے اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدر طاقت کی بالا دستی ہے might is right ہے جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں animal planet یا national geographic پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے جو طاقتوار ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے آم مارتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے کمزور کو طاقتوار سے حفاظت تحفظ دینا کمزور اور طاقتوار جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے کمزور اور طاقتوار قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی سوچ ہونا ہو گیا ایک دم دودھ کی نہرے بینی شروع ہو گئی مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے ابھی خوشحالی نہیں وہاں ہی تھی حالات برے تھے لیکن انہوں نے قانون کی بالا دستی انہوں نے اور قانون کی بالا دستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون کبزور کے لیے دوسرا یعنی کہ جدر نائنصافی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جب برطانیہ میں سیکنڈ ورل وار میں دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے کیا ہماری قوم بچ جائے گی تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں قوم میں تباہ کب ہوئی ہیں کبھی بمباری سے جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں دوسری جنگ عظیم میں جرمی بھی تباہ جپان بھی تباہ ایک بلڈنگ نہیں کھڑی آٹھ ہٹ دس دس سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی عظیم تکڑی قومیں بن گئی کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لئے جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لئے قانون غریب کے لئے دوسرا اور یہ کیوں ہیں کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی یہ کیوں کہا تھا انہوں نے وہ اس لئے کہا تھا کہ جب طاقتبار جرم کرتا ہے پیسے چوری کرتا ہے جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں وہ جارہ غریب آدھ بھی جو سائیکل چوری کرتا ہے بینس گائے چوری کرتا ہے اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے وہ ملک کے پیسے باہر بجواتے ہیں پہلے چوری کا نقصان پھر ملک کا کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی وہ باہر بجواتے ہیں اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا کرنسی کے پر فرق پڑتا ہے آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے ڈالر باہر چلے جاتے ہیں فیکٹ آئی پینل ہے ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جہاں ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چورا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائدہ دے ہیں فلیٹ ہیں آفشور اکاؤنٹس ہیں یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے ایک ہزار ارب روپیا ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک مکروز اور غریب ہوتے جا رہے ہیں امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ دنیا کے اندر آج ہے تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تاہر ایک مارشل لوگ کو انہوں نے اجازت دے دی یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آگئی تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لوگ ہے جو قانون جو انصاف ہے وہ آئے ہی نہیں وہ اب ہر مارشل لوگ میں ویسی ختم ہو جاتا تھا جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسی جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالت سی قائم کرنی چاہیی تھی یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور وہ جج بچا رہا اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا اور پھر باقی ججز کو پیسے دیئے اس جج کو چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا ہے قانون کی بالا دستی کی جنگ وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی میری اور میری پارٹی نے مجھے میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا تب سے ملک میں تبدیلی آنے شروع ہوئی ہے اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹر حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ کر نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیر کرتے ہیں نہ اس میں کیونکہ ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو یہ جو طاقت بار کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں یہ مافیاز جو یہ مافیاز کون ہیں مافیاز کا مطلب کیا ہے مافیاز کا مطلب یہ ہے کہ جو کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یہ پولٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے تیس سال اس ملک کو لوٹا ہے یہ سارا جو مافیاز بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالا دستی آئے یہ ہر قسم کی چیزیں حربیں استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ یہ پھر جس طرح شگر مافیاز بیٹھا ہوا ہے شگر مافیاز یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے یہ ادارے کام کریں کامپٹیشن کمیشن کام کریں یہ بھی کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے کرپ نظام سے اور مافیاز بیٹھے ہوا ہیں ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ قوم تب تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی قانون کی حکمرانی تو ان کا سوال کا کیونکہ میں نے یہ یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا تحریک انصاف انصاف کی جد و جد لڑنے جہاد لڑنے یہ پچیس سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر جو سٹیٹس کو ہے جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑے ہیں اپنی وہی ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں اور ہم جو میں ساری قوم ہیں میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا جی بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم خان صاحب میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکو کلیر آ رہی ہے بات کیجئے گا وزیراعظم سے خان صاحب اسلام علیکم میرا نام وقاس نسیم ہے سر اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جی جی وقاس خان صاحب وزیراعظم صاحب کیا آپ کو یہ ریلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انصیت اپنائیت اور خلوط رکھتی ہے اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا والا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا کوویڈ نائنٹین کے دوران جس طرح سیڈرل گرانٹ کے تھو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی انصاف صحت کارٹ کے تھو دس لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے بارہ لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے لیکن خان صاحب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارٹر ٹیررزم گھس بیٹھی ہے ایکسٹریمزم ریلیجس انٹالرزم کا نفذ آتا ہے لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں کو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دنیا خاموش رہتی ہے جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا دنیا خاموش تھی ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں بلوچن یادف دہشت کرتی کرتے ہوئے پکڑا گیا دنیا خاموش رہی اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناف صورتحال ہے کہ چند دن پہلے سات کلو یورینیم ٹو تھری فائیو جو نائنٹی پرسنٹ پیور تھی جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے وہ ایک شخص کے پاس نو سال سے موجود تھی اور وہ سے سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پوری دنیا کی میڈیا آٹلیٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں کیا جی بکار جی بکار دیکھیں ایک ریالیٹی ہے یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا جو مغربی ممالک ہیں وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی ابجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے ان کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے مغربی ممالک نے ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنہ کا چائنہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنہ آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنہ کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں تو جب ان کے فورن پولیسی ابجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنہ کے خلاف جو بلکل یہ اہمکانہ سوچ ہے وہ چائنہ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کوشش کر رہے کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کر رہے وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی جعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے ہر فورم میں اٹھایا ہماری ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کری اور اس کی وجہ سے آج اویرنس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوفتہ یہ جو ان کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے یہ بلکل ایک طرح مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسف نیس اور ہیومن رائٹس کی اور دوسری طرح بلکل اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت اور جو ہم نے پوری کوشش کیا دنیا میں شعور پیدا کرنے کی بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دعا سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیز شروع کر دیا ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہڈ لی ہے جب تک واپس پانچ اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا اس کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد ایک ماہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم والیکم سلام جی جی بات کیجئے گئے جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اسلام آباس سے میں ایک بیٹو ہوں 69 years old میں نے یہ کیونکہ افران صاحب بہت سنفتی رکھتے ہیں ویڈیوز کے ساتھ میرا یہ پرسل معاملہ ہے it's not a perfect issue مجھے کوٹ کے آرڈر کی طرف سے مجھے جیسلمنٹ ہو گئی ہے پر مائی ہاؤس سنس 2019 مگر سویڈی اے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو میرے ریشن سیٹسکیٹس کی ایسیو کر دیں مجھے 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 بتانی چاہتا ہے میرے کمپلین کرنے میں بلکہ انہوں نے کسی میرے میرے نیبر کچھ ہیں دیٹرائیڈ آفی کنٹرون کے ساتھ ملکے میرا اٹیک تک جو میں نے لیڈیفائی کیا ویڈیوز کیا ویڈیوز کیا اس کو ڈیمولیش کر دیا جس نے میکچور فروٹ اور لوکل سریز ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرا اپریشن سیٹسکیٹس کرے کہ میں گھر بیش سکوں کیونکہ میں اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفے نہ ہوں ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے اگزیکٹ کیسز بتائیں گے کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر یہ جو ہماری ہاؤزنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس سی ڈی ایل ڈی اے اور ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہم اب ہر چیز ان کی ریگولیشن کم کرتے جا رہے ہیں تو میں اگر آپ یہ اگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہمیجٹلی ہال ہو جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم وائیکم اسلام جو جی بات کیجئے وزیراعظم سب کو بحال بھی کر دیا گیا ایون سب پروموڈ بھی گئے میں نے ہر فورم پہ اپیل کی ایون ڈی جی ای ای این میری ریکمینڈیشن سیکٹری انٹیریر کو بھیجی دیا کہ مجھے بحال کیا جائے میں بے قصور ہوں لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے اور میرا سیاسی تعلق اور حسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے سولہ سالوں سے بہت کہا رہا رہا ہوں میرے سولہ سال بڑا ٹائم ہے لیکن ہم چیک کرتے اس کا آگے جی جی آسلم صاحب آپ سے رابط کیا جائے گا اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جناب فیصل صاحب جی بات کیجئے گا وزیراعظم امران خان صاحب جی جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں جناب مستر پرائم مینی صاحب صاحب سے پہلے اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع میرے رہا ہے آپ سے بات کرنے گا کہ اپنے دل پاکستانی کی امداد کر رہے ہیں آپ ان کی بات سو رہے ہیں جائز جو میسیوں میں ہو رہے اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب پوری ایمبیسی کو سسپنڈ کی ہے میرے خیال میں لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ بڑا میرا ایک کام ہے میں عرصہ تیرہ سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ فرنکفرٹ کانسلیٹ گنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسسٹن ڈریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر جلال کو شریف میرا گاؤں ہے ووٹر بھی ہوں سپورٹر بھی ہیں یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی لیکن اس شخص نے مجھے ظلیل کر کے رکھا ہو ہے میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں جب بھی تین چار دفعہ میں جا چکا ہوں ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسیڈر ہے ان کو سب چھ مئی دو ایمیل بھی کی ہے جی میں دیکھیں میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہماری ہمارا جو فورن آفیس ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جدہ تک ڈپلومیسی رہی ہے انہوں نے کشمیر کاؤز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا میں ایسے لگا کہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں ایسے نہیں زبردست کام کر رہے ہوں دو ایریاز ہیں جہاں میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں اور شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں اب تو ایک یہ جو کہتے تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس تاکہ ایمبسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا سپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹ لیدھر آئے گی اور یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائیم منسٹر کا ہے جس کے اوپر کوئی بھی پرائیم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے تو کسی کو بھی پرابلم ہوا پاکستانیز کو وہ ڈائریکٹ اپنی امبسی جو جو دو جگہ اپنی ایمبسی کو ٹھیک کرنا ایک کانسلر سرویسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں بہت بڑا ہمارا احساس ہے ہم ان کو صحیح معنی میں سرویس کریں اور دوسری چیز فورن انویسمنٹ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی انویسٹر ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری کامس منسٹری اور جو ہمارا بورڈ آف انویسمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم ان لنک کریں گے تاکہ جو بھی انویسمنٹ ہوں ہم اپنے ملک کے اندر اب پاکستان کو اٹھا رہے ہیں لاکہ کرم سری راستے پر لگ گیا ہے تو انویسٹر کے لیے بھی پھر ایمبسی سرویس کریں گے اسلام آباد سے جی حارون صاحب آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کیجئے جی وزیراعظم صاحب آپ نے آزنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ما شاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے لیکن اس میں شڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے ہیں اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ ایسا نصوص ہوتا ہے کہ وہ آپ کے میشن کو آپ کی سوچ کو نقصان بجھا رہے ہیں اور چکر لگا لگا کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور ساٹھ پرسنٹ ہمارا یہ رولر ایریہ ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے دے کے واپس کر دیتے ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا زکاة رمضان شریف میں زکاة جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکاة تو ان مستحق تک نہیں پہنچ چکی چیک مل گئے لیکن زکاة انہوں نے کہا کہ تین چیزیں پہلے پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے کراچی میں آ چکا ہے لہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے اسلام آباد میں مسئلہ ہے یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیورج سسٹم ویسٹ دسپوزل یہ جو پانی یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے گند بھی اٹھائیں گے نہیں کر سکتے اس لیے دنیا میں جب عبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو بائیس کوڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے اگر وہ ساری ہماری زمینے میں یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی کھانا پینا کیسے پورا کریں گے لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں اب ہم نے پوری اجازت دے دیا شہروں کو اوپر جانے کے لیے جتنا مرضی اوپر چلے جائیں جس طرح مارڈن سٹیز ہیں دوبئی دیکھ لیں اور جو بھی تو اور پھر پانی کے الیدہ بندبست کر رہے ہیں لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ وارٹر لیول اوپر آئے اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلائر ہے پانی دور سے لانے کا اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے کیونکہ اگر صرف گراؤن وارٹر لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا جہاں تک آپ نے ہاؤزنگ کی بات کی یہ آپ نے بالکل بار ٹھیک کی ہے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے دنیا کے اندر یہ پھر سے میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں بار بار کیا بیٹھا ہوں دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں بینکز پیسے دیتے ہیں اور وہ جو اپنے تنخواہ سے قرائے چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے تو بجائے قرائے دینے کہ وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا اس کے لیے پہلے ہمیں دو سال لگے ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھسا ہوا تھا فوک کلوجر لو وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا آہ عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے آہ کے لیے کرزے دینے کے لیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہندوستان میں دس فیصد لوگوں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے کرزے لے کے امریکہ یورپ اسی فیصد بناتے ہیں پاکستان میں ابھی تک صفر اشاریہ دو فیصد ہے یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے ہم بینک مینجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو بینک ہیڈز کو کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میزان بینک ہے بینک آ پنجاب ہے نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہے تاکہ وہ ان کو پتا چلے کہ کیسے بچارے آہ غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے کرزے دینے یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شوقت ترین ابھی لگے ہوئے اس کے اوپر کہ وہ صرف اسی اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے کرزے دینے کے لیے تو یہ آپ فکر نہ کریں اس کے پر ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی جو لوگ اپنا گھر آہ آہ کستوں پہ خریدنا چاہے اور بینک سے کرزا لینا چاہے یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی حکومت اس وقت تین فیصد سود کے اوپر جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگ ان کو کرزے دے رہی ہے اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کو ان کا کرزہ ان کو ان کا کرزوں کی کس طرح زیادہ بڑھے اور تو بینک بھی سستے کرزے دے رہے ہیں حکومت بھی سٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں سٹیٹ بینک بھی تاکہ کرزہ آہ یہ سود زیادہ نہ ہو حکومت اس کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی بھی دے رہی ہے اور انشاءاللہ اور جو 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 گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا ہے تاکہ وہ بھی زیادہ تاکہ شرکت کریں اس میں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ زیرو فائی ون نائن ڈابل ٹو فور نائن ڈابل زیرو اسلام علیکم اسلام جی میں شاہ حسن بات کروں کی لاہور سے جی جی اسلام علیکم آپ وزیراعظم عمران خانسہ سبات کیجئے گا مجدیشہ نائن میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں دہور سے ہے پھر جاتا میں نے آپ سے شوطہ ادا کنا تھا جو ایمازان مالا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگ وہ آئیڈیا لے کے لیے کیسے بڑی چیز ہوئے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے آپ کو سینکے ہوگی ہاتے گناہ تھا تو دوسرہ میں نے بات باتے کرنی تھی بے شک ہمیں یہ کلل گئی ہے ایمازان کی لیکن ان کا قراریٹیریا اس سے سٹرکت ہے کہ اگر ہمارے اچھے سیلرز ہیں انہوں نے ہم کا کرٹیوی ملی نہ کیا جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابیم ہو سکتے ہیں خدا نکر سا آنے جا کے کوئی ایسیس بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ کیا تھا ہے ہاں یہ ابھی یہ میں میں آپ کا عرض کروں یہ اللہ نے بڑی ہماری کومنس پنسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمزن اپ پاکستان میں آپریٹ کرے گا اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا یہ یہ تو ایک یہ ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اور ہمارا نوجوان عبادی ہے اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ ایمزن کے طریقے تو یہ تو اب لیکن ابھی شروع آتا ہے ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہمیں حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ ایمزن کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں تو ایمزن پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیہ آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ان کے مسائل بھی حل کیا جائیں گے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم فیصل بھائی جی جی اسلام جی کون ساتھ پرائیم نویسر صاحب کو میرا سلام میں ان سے اکرس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی تو اس کی وجہ سے بزاروں میں بہت زیادہ رش پڑ گیا تھا تو جس کی وجہ سے کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور نمبر دو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ تین تین چار چار گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے اور نمبر تھری میں فرائیم نیسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب پاپس آئے ہیں تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپ اپنے مانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں اچھا پہلے تمہیں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کرے ہم یہ ہے اس کے پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں اور ہماری ان سی او سی جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں اگر ہم اس کے اوپر اتیاد کر لیں میں پھر سے کہتا ہوں اتیاد کر لیں یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا رسٹکشنز لگانی پڑیں گی جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے کمزور آدمی چھا بڑی والے وہ جو بچارے محنت کاش ہیں ہماری طرح کے لوگوں کیا فرق پڑے گا اگر آپ لوگ ڈاؤن بھی کرتے کہ اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ پس جاتا ہے میں پھر سے آپ کو پتا رہا ہوں بائیس کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیٹ سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور اس لیے وہ آپ نریندر موڑی ڈر ہے لوگ ڈاؤن لگاتے ہوئے حالانکہ وہاں آپ تباہی مچی ہوئی ہے اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگایا حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے جو انفارمل لیبر ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے جو امیر ملک میں بھی ہیں تو یہاں ہمارا تو بہت بڑا ہے اس لیے میں آپ سے بار بار تاقید کرتا ہوں کہ پوری طرح اتیاد کریں یہ سمپل چیز ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں دعا کریں ہم ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے در منیفیکچر کی جائے ویکسین اس کے اندر ہماری بات چیز چل رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ خوش خبری دیں گے آپ کو اور ایک اور چیز میں پوچھی تھی کہ امانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیارہ کھلاڑی ہے میری ٹیم میں ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو جو اچھا کرتا ہے سٹارز ہوتے تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی یہ آپ اس کا جواب ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کونسا بات کریں جی میں محمد ایاد بات کر رہا ہوں جی جی آیا سوال پوچھئے گا جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے سانسا کو جانا کرکٹ کلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزر ہے کہ سانسا کو کرکٹ کلتے جانا میں بہت بڑا ان کا فین ہو تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے بات یہ ہے کہ پانچ کرکی جانا ملکات رکار ہے جی ملاقات ملک آپ آپ پلیز ایم ایسا پلیز اس کے ان کو آگنائز کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ زیرو فائی ون نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پر کون ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام میں آسو بات کروں گریس سے بارہ سال سے گریس میں مقیم ہوں میں منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو دوہزار تیرہ میں خریدی تھی تین ملک کی دکان ہے جس کے ایک ملک اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کرایا ہے اور پچھلے دس دس مہینے سے پی ایم ڈی او اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے یہ نوٹ کر لیا آپ کا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیوشنس تھے سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالا دستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے اور یہ ایک بڑا مسئلہ یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتوار کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے یہ بچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈیکلیئر کی ہوئی ہے میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا اس کے اوپر آپ لکھا کریں اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھتے ہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد آہ نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے کسی قبضہ گروپ نے پلیز اس کے اوپر لکھیں میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرنا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈیکلیئر کی ہوئے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ پرانے وزیر تھے کوئی ایم پیز تھے کوئی ایم این ایز تھے ہم میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے انہوں نے سرکاری زمین اربو اربو روپائی کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں آپ کی کاؤز کا سرسلہ جاری ہے نمبر ہے آپ آپ کرتے رہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربو روپائی کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس پہ جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کو پر غلط انتقامی کاروائی کی ہوئی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں یہ تو طاقت پار ہے اور اس میں کئی ایک ایم این اے جس نے اربو روپائی کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی جو نون لیگ کی جو سینئر مریب نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں میں ایک بند یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کہتے ہیں ابھی تک جی ہم نے اکیس ہزار اکر زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے اکیس ہزار اکر زمین اس کی جو ویلیو ہے جو اس کی قیمت ہے ستائیس ارب روپائے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک جی آگے جی آہ پرامیشن صاحب انہوں نے ایک اور التجہ کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تو نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی او جو ہے اس پر دو دفعہ یہ کر چکے ہیں آہ شکایت لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے آہ اگر اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدر آپ نے ان کو بھیجا وہ ہمیں ذرا آہ کس طرح بجوائیں گے آپ ہمیں آپ اپنا آپ اپنا کال اپنا نمبر دے دیں ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے آپ کی وہ جو جو آپ نے پورٹل پر بجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی وزیراعظم آفیس آپ سے رابطہ کرے گا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی بار اسلام صاحب بھائی جی جی آہ کون صاحب سار عثمان افضل اٹھلی سبات کر رہا ہوں جی عثمان بھائی کیا سوال ہے جی پرائم نیسٹر صاحب سے بات کیجئے گا آپ کا سوال جی جی اسلام علیکم عثم صاحب حلاؤ جی 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 آ رہی ہے واز پرائم نیسٹر صاحب میں دوہزار بارہ سیٹلی میں موجود ہوں ماں باپ کا کیلہ بیٹھا ہوں تو میں باپ تکلیس میں ہوں میرے چاچو نے ہماری زمین سے قفضہ کر لیا ہم قرائے کے گھر میں رہے ہیں انہوں نے گھر سے مار پیس کے میرے ماں باپ سے نکال دیا ہے کال انہوں نے قفضہ کر لیا ہمارے زمین کے اوپر پولیس والے نال ساتھ میں لے ہوئے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کہیں نہیں سنوائی جو میں پیسہ کمار ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے پولیس والے لے لیں ساتھ والے چوزری لے رہے ہیں اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی اگر آپ میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے یعنی تیس تیس چالیس چالیس سال کیس پڑے رہتے ہیں ہم نے ایک سیول پروسیجر کورٹ کے اندر اصلاحات کی ہے آج پختون خواہ کے اندر وہ چل رہی ہیں آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ ایک سال کے اندر حال ہو گا صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے ہم نے پنجاب کی اسیمبلیوں نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے یہ میں چیک کروں گا کدھر پھسا ہوا ہے میرے خیال میں عدالت نے کوئی ابجیکشن لگایا ہوئے اس کے اوپر دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کورٹ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے لیکن جو سیول پروسیجر کورٹ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی اور یہ پلیز ہم چیک کرنا آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایک سال میں مسئلہ حال ہو جائیں گے لیکن آپ کا جو کیس ہے اب مربانی کر کے ہمیں یہ بات میں میں نے نوٹ کر لی آپ کا نمبر ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کی طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں جی آپ کی کاؤز کا سستہ متواتر جاری ہے بہت سی لوگ کے کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپر لائنز بھی موجود ہیں آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ملٹیپر لائنز بھی موجود ہیں ایک بہت پھر خوش آمدید کالس کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم عمران خان خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں تو اب یہ پروگرام تین بجے ختم نہیں ہوگا اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا کیونکہ بہت سی کالز آنیاں پرائیم نسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالنز کو پروگرام میں شامل کیا جائے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم سلام علیکم سر فیصل بات کر رہا ہوں بلوشتہ نسٹریک پنچگور سے جی جی بات کیجئے گا جی وزیراعظم عمران خان سلام علیکم سر جی جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی سر میں پنچگور سے بات کر رہا ہوں میں تین ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو روزگار کا دوسرا امنامان کا اور تیسرا تعلیم کی اوپر توڑا سا نا جی تو روزگار کا سر اس حوال سے میں کہنا چاہوں کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے یا تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو یہ لوگوں کا جو وابستہ ہے بادر کے ساتھ اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹیمیٹک کیا جائے تو بہتر ہے جی میں پہلے پہلے اس کا جواب دے دوں یہ بہت بڑا سارا وقت ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں بلکہ صرف بلوچستان کا علاقہ نہیں بلکہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کا وہ جو سارا علاقہ وہاں کوئی بورڈر نہیں تھا تو وہاں زیادہ تر لوگ جس کو جو تجارت جس کو کہتے تھے وہ سمگلنگ تھی وہاں سے چیزیں یہاں لیا ہیں ٹیپ ڈیوٹی فری ہوتی تھی وہ تو وہ جب سے ہم نے وہاں بورڈر بنایا ہے وہاں پرابلم آگیا ہم نے وہ بارڈ لگا دی ہے اب تاکہ یہ سمگلنگ روکیں کیونکہ سمگلنگ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی پاکستان میں پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد ہماری اپنی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جس میں لارچ سکیل منیفیکچرنگ کی بڑی گروتھ ہے اس کا مطلب کہ پاکستان میں روزگار ملنے کی اپرچونٹیز بڑھتی جا رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی دیر سے کئی سو سدیوں سے وہاں لگے ہوئے تھے تجارت کرنے جس کو وہ تجارت کرتے تھے وہ اب ان کے لیے موقع کم ہو گئے تو اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم اس کے پر بار بار میٹنگز کر رہے ہیں بورڈر مارکٹس بنانے کے لیے بورڈر مارکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے پھر بھی فائدہ ہوگا دونوں طرف ایران اور پاکستان کی طرف بھی مارکٹ بن جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کی طرف بھی بن جائے گی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ بجائے سمگلنگ کرنے کے اب وہ تجارت کر سکیں گے ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے بلکہ چند مہینے میں یہ ساری بورڈر مارکٹس آہ کھل جائیں گی مسئلہ صرف ہمیں ایک ہے کہ جو ایران سے پیٹرل سمگل ہوتا ہے اب وہ جو ایران کا پیٹرل ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں ایک سو اسی عرب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی کے بغیر آتا ہے اور وہی پیٹرل کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں ایک سو اسی عرب روپے فائدہ ہو سکتا ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرل آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفرسٹریکٹر نہیں ہے وہاں سب کو کئی بورڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرل نہیں دے سکتا لیکن بلوچستان کے بہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرل آنا کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا لیکن جو بورڈر مارکٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بورڈر مارکٹس کے اوپر ہم آپ وہی ان کو روزگار دیں گے جی وزیر صاحب سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیئے الیکشن میں پروجیکس کی بات ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے لیکن کراچی پر آپ کا فاکس نہیں ہمیں صبحی حکومت کے رحم گھر نہیں چل رہا خدا رہ کچھ کیجئے دیکھیں ایٹین ایمینڈمنٹ ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو ستاون فیصد جو بھی پاکستان ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں ستاون فیصد سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے اور اب صوبوں کے پیچھے ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے اب مثلا گندم ہے اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیس کریں گے اس کی قیمت کیا ہوگی وہ صوبوں کے پاس چلا گیا اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں چار سو روپے کا فرق تھا اب چار سو روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیس کریں کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور نورڈن ایریاز میں ان کے پاس ان کی ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیس کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائیس آٹھ سو پچاس پہ رو گئی سندھ کے اندر وہ ریلیس نہ کریں ہم کہتے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ وہاں قیمت چلے گی بارہ سو ساڑھے بارہ سو پہ تو چار سو روپے کا فرق پڑ گیا سوبوں کے بیچ میں پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانے چاہیے اس طرح نہیں چل سکتا اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی تو پھر ہمارے پاس آثورٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیس کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے پھر ہمیں گندم ایمپورٹ کرنی پڑی اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے ولاوارس چھوڑ دیا ہمارے پاس ایٹین ایمینمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اراؤنس کیا ہے اور اس کے باوجود کہ ہم ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے سوبوں کو اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج جا رہا ہے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ آسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں ہر سید واطف علی جیدی بات کر رہا ہوں میرا وزیر عظم صاحب سے سوال ہے جناب وزیر عظم صاحب السلام علیکم جی وآلیکم سلام آپ کا شریف سے موقف رہا ہے کہ آپ کراپ ٹھیک مرانو اور غلط جب کسی سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے ستہرے اور اس کی برسم لائیں گے آپ نے باہر ہار کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں این اروں نہیں دوں گا میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے سمیشن کے مطابق سامن بھی کیا لیکن جناب آپ پچھلے پانچ سی ملوں سے آپ ہمیں سوگر مافیا کے سامنے بے بس اور خاص طور پر اپنے دوست ڈھانگری ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں این اروں بھی یہ دیا اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خوشیہ ملاقات سے نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ این اروں میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا میں پہلے اس کے پر واضح ہو جاؤں پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی میں پھر سے کرتا ہوں دیکھیں ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو ایک ہوتا ہے چھوٹا چور چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں کسی کی چیز چوری کر لیا کسی کا موبائل فون چوری کر لیا کسی گائب ہے موٹر سائیکل چوری کر لیا لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں مقروض کر دیتے ہیں اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا شباز شریف اس کا جو کیس چل رہا ہے یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگنے کی جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے سات ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے سات سو ارب روپے کا یہ صرف ایک کیس ہے اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے وہ بیٹے نے نتیا گلی میں یا دونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ ٹی ٹی آ جاتی ہے گاڑی لینیوں تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے تو یہ سوچے کہ اگر سات ارب روپے کا صرف ایک یہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جو باقی ان کے پاس جو شریف اور نواز شریف کے پاس جو ان کے بیٹے ارب اور روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو کٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں ستہ ہزار جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی سات ارب روپےہ نہیں بنتا تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے جو حکمران کرتے ہیں یہ ملک کو تباہ کر دیتی اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو دو اینارو دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو دس یعنی آپ سب سے سنیں کہ چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پاکستان کا دس سال میں کرز آ گیا ہے اس نے تباہی کیا ملک کو آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں کرزوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور کس تھے اس کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا نام ہے آج میں کبھی کسی کو اینارو نہیں دوں گا وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی مجھے خوف خدا ہے اللہ سے اللہ کو میں جواب دے ہوں میں یہ اگر کس مو سے ہم یا لوگ بچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے یہ میں کبھی نہیں کروں گا اب اب آگی بات جہانگیر ترین کی جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نائنصافی ہوئی ہے میں نائنصافی کبھی کسی سے نہیں کی جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے جو نے پچیس سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے جہاد کی ہے کسی سے میں نے کسی قسم کی نائنصافی نہیں کی کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا کوئی انتقامی کاروائی کا ایک جگہ مجھے بتا دیں تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جھانگیر ترین اس سے میں کیسے کروں گا تو اس نائنصافی اسے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام عوام کو تکلیف پچھا کے غریب لوگ چینی کہاتا اس کے لیے چینی سب کچھ ہے ان کو نقصان پچھایا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این ار او نہیں ملنے لگا اور میں آپ کو اس صاحب نے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں جو طاقتور ہیں وہ کیسے اس ملک کو نقصان پچھاتے رہے ہیں اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدار اور جو طاقتور وہ سارے شگر ملز ان کی ہیں سب کی شگر ملز ہیں اب وہ شگر میں آپ یہ سوچیں کہ ایک روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو پانچ ارب روپیہ عوام کی جبوں سے نکل کے شگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے اگر بیس اور ہمارے دور میں بیس ارب پچیس ارب چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ ایک سو ارب روپیہ سے زیادہ عوام کی جبوں سے نکل کے شگر ملز کے پاس چلا گیا لیکن وہ شگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے پانچ سالوں میں ہم نکال رہے تھے انہوں نے پانچ سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے بائیس ارب روپیہ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے بارہ ارب روپیہ تو رہ گئے صرف دس ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے اور ان کو پانچ سالوں میں سبسٹی کتنی ملی ہے انتیس ارب روپیہ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور رہے ہیں یہ کیونکہ یہ طاقتور رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں ان کے شریفوں کی بھی شگر ملز ہے اور وہ زرداری کی بھی شگر ملز ہے نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں چینی بن جاتی ہے تین مہینے میں گناہ جاتا ہے شگر ملز میں چینی بن گئی لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز یہ میرا وعدہ آپ سے سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے ریائت نہیں ہوگی لیکن نائنصافی کسی سے نہیں ہوگی جی آگے بڑھتے ہیں پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئیتے صدیق صاحب سرائل امگیر سے انہوں نے کئی مسئلہ بتایا تھا اس کا کیا حال ہوا ہے ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا وہ دیکھیں گے احمد صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسوانس ملا اور انہوں نے امید دلائی جس سے میں بہت متاثر ہوا میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا سپتال ملے گا اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹبلشمنٹ وہاں بن گئی جی وزیرا صاحب ایک سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا بھرا حال ہے کچن نہیں چل پا رہا ایکانومی کے کیا حالات ہے ذرا ہمیں بتائیے اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی دیکھیں ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتاتی ہے نا کہ یہ جب طاقت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کاٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں جس طرح شگر ملز اسوسییشن اکٹھی ہوکے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے یعنی چینی ایک اسنشل آئیٹل ہے یہ گورنڈ کو فیصلہ کرنا چاہیے اب تک یہ پہلی دفعہ آپ گورنڈ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے نہیں تو وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں صرف بار بار اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف در چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فانانس منسٹر شاکت ترین کو میں نے صرف دو وجہ سے لے کے آیا ہوا ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں انفلیشن کو روکیں قیمتیں روکیں اور دوسرا کہ گروت ریٹ بڑھائی یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملے اس دو وجہ سے میں شاکت ترین کو لے کے آئے ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب پیٹرل اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے یہ میں چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیسیا، سری لنکا، ترکی، امریکا، بھٹان، بنگلہ دیش، چائنہ، ہندوستان یہ سب سے زیادہ سستا آج پاکستان کے اندر بک رہا ہے ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم اور ہم اساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں کے بوجھ نہ پڑے جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں اس وقت دنیا کے اندر کموڈیٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں میں اب آپ کو ذرا یہ یہ ورلڈ بینک کی سروی ہے اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروی ہے کہ جو انرجی ہے بجلی گیس وغیرہ وہ چونسٹھ فیصد اوپر گئی ہے دنیا میں نون انرجی تیس فیصد اوپر گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں انہتیس اشاریہ چار فیصد اوپر دنیا میں گئی ہے میٹلز یعنی سریعہ وغیرہ جو چیزیں استعمال اکتالیس فیصد دنیا میں اوپر گئی ہے کروڈ آئل چوراسی فیصد اوپر گئی ہے کیونکہ ایک فائد نیچے آکے پھر اوپر گئی ہے کارٹن دنیا میں چوالیس فیصد اوپر گئی ہے پام آئل یہ جو ہم جو گھی مہنگ ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ ترگھی امپورٹ کرتے ہیں پام آئل چون اشاریہ آٹھ فیصد اوپر گئی ہے دنیا میں سویا بین آئل چھتیس فیصد چھتیس اشاریہ چھے فیصد اوپر گئی ہے چینی دنیا میں چودہ فیصد پانچ فیصد اوپر گئی ہے تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بدقسمتی سے یہ جب سے کوورٹ آئی ہے جو کرونا کی وجہ سے سپلائز ایفیکٹ دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے میں صرف ایک اور ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے یہ اگریکلچر کا صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے یہ میں دو ہیں یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر یہ ذرا ملاحظہ فرہ ہے پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرح اوپر جا رہی ہے میں پہلے تو اس لیے آپ بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمیں لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے رانے چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جسے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی جب بجلی اوپر جاتی ہے دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کے وجہ سے تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں وہ میرا گراف کدھر ہے وہ بجلی والا جو تھا اچھا جی یہ ذرا دیکھ لیں سکرین پہ بھی آ جائے گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا بجلی کا مسئلہ کیا ہے بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے ہیں ہمارے جو ای پی پیز کے کانٹریکٹ تھے وہ کوئی تیس تیس سال پر آنے کانٹریکٹ وہ سائن کیے گئے ہیں گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا کتر سے وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا اور جو جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کپیسٹی پیمنٹ کپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گنمن نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گنمنٹ خریدے گی اور اگر گنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے یہ ہے کانٹریکٹ جو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کپیسٹی پیمنٹ تھی وہ تھی ایک سو اسی عرب روپیہ یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز ان کے جب دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپیہ تھا جب ہماری گنمنٹ آئی دوزار اٹھارہ میں تو وہ پہنچ گئی چار سو چوراسی عرب روپیہ پہ آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے نو سو عرب روپیہ پہ اور دوزار تئیس میں یہ کپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی چودہ سو پچپن عرب روپیہ پہ چودہ سو پچپن عرب روپیہ کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوا ہیں ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح اور انہوں نے بجلی کی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دیا کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر تین گناہ زیادہ فرق پڑتا ہے گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال چوبیس ہزار میگا وارٹ تو سردیوں کے اندر وہ پہن جاتی ہے نو ہزار میگا وارٹ پہ لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے لیکن ہم نے کیا کیا جب سے آئے ہیں ہم نے پہلے تو ایپی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نگوشیٹ کیے ان سے باتیں اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ آپ کے جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائبینلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکوڈ ڈک کے اندر کیونکہ ہم ہم نے وہ کیا نہیں وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں ایک سو چونتیس ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے ایک سو چونتیس ارب روپے اور بیس سالوں کے اندر سات سو ستر ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نگوشیئٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ جس سائن کیے ہوئے تھے دوسری چیز جو قطر ہے قطر کے ساتھ جو ایلن جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے وہ تیرہ اشاریہ سنتیس پسنٹ برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد برینٹ کے اوپر ہم نے جو ان قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں دس اشاریہ دو فیصد پہ وہ اسی قطر سے کیا ہے اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے پاکستان کو تین سو ملین ڈالر کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا دس سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کی ہے تین ارب ڈالر کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا یہ ہم نے نگوشیئٹ کیا ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمت اوپر چلی گیا ہم اس کا کیا کریں جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کو پر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم فسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹ ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آبیٹریشن میں چلے جاتے ہیں ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے یہ بھی بڑی بات ہے ہماری ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لیے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقت فرقہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ بنا بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں 0519224900 پہ ہمارے صرف کالر ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام میں ارتضاء بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا وزیراعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال 2015 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پانچ لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو بہرہ بہو میں پلارٹ دیے جائیں گے تو 2015 سے سر ہم نے یہ دو پانچ پانچ لاکھ روپیہ جمع کروایا ویر دو سال 2021 آگیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلارٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی عطا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے اگر ہمیں ریلیمنٹ افسر کے پاس جائیں تو وہ بس لیتو لاکھ سے کام لیتے ہوئے ٹائم اٹول کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ اور یہ جو سکیم ہے اس حوالے سے وزیراعظم آفس آپ سے رابطہ کر لیں گے آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا آپ چاہیں گے کہ زیادہ کالرز کو موقع ملے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی خان صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی خان صاحب میں محمد سکلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارک بات دوں گا جیسے حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے اس طرح یعنی کہ میرے پچھ سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کر رہا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے دس ماہ میں ڈبل ڈیجٹ کروٹ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر اور اس میں ایلٹیمیٹلی ایک دو پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائشز زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں تو ہمارا ایک اپنا فیر ہے کہ خدا رکھاستہ اگر نیکسپور جیسے سیچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ پندرہ سال سے یو ایس ایڈ ڈیزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں جس میں بلدیہ کی فیکسی میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا تو اس میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کے حکومت ڈیزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز تھے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں چاہتا بھی ہے کوویڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروایف کر چکتی ہے جی بہت بہت شکریہ وزیران صاحب ایک سوشل میڈیا پہ اسے ملہ جلہ انہوں نے بات کی ایکانومی کی تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ ایکانومی آپ نے آ کر اس کو اس کی تباہی کر دی ہے تباہ حال ہوگی ہے ایکانومی اس پہ ذرا وزاعت فرمائیے گا کہ آج ایکانومی کی کیا آورال سیچویشن ہے جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیک سٹائل کی بات بھی کی اور اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو مو کھولتا ہے کہ جی ایکانومی تباہ ہو گئی ملک برباد ہو گیا ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک پڑا نیگٹیوی آتا رہتا ہے وہ لوگ بچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے ہمیں دو گولی ڈسپرنٹ کھانی پڑتی ہے ٹی وی کی دیکھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو گیا مارے گئے میں آج میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہیا اپوزیشن میں تو کہنا ہی ہے وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں ان کا تو کوئی فرق جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹیو میں ڈال دیں مانا مہنگائی ہے میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فینانس پلیٹر شاکت تارین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کام کر رہی ہے جو بھی ہم کر سکے کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دو دھائی سال میں حکومت آئی ہے جو پچاس سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے یا تیس سال میں خاص طور پر یہ جو دو جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائل لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے وہ بھی بیٹھا ہوا اس کے بیٹے بھی نواز شریف کے بیٹے بھی وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا بیٹے باہر ہیں شباز شریف کا بیٹا باہر ہے جیسی پتا چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر باہر گیا اس کا دماد باہر بیٹھا ہوئے کرپشن کے کیسز ہیں نیپ پہ اساگڈار باہر بیٹھا ہوئے اس کے اوپر جب اور یہ سارے زیادہ تار باہر 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 گئے تھے جب نون لی کی حکومت تھی اپنی حکومت میں باہر 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 ہوئے تھے اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ارب اور روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے آج تو آپ آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انساء کی حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں تو آپ کو ڈر کسیز کا ہے اگر آپ نے چوری نہیں کی آپ کیوں نہیں آکے اپنی عدالت پر کھڑے ہوکے اپنی صفائی پیش کرتے میرے اوپر آپ نے انتقامی کاروائی کی تھی میرا دوزار دو کا لندن کا فلیٹ ڈیکلیئر تھا مجھے آٹھ مینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں پھر بھی آٹھ مینے انہوں نے میرے سے ایک ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک 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 یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے عرب اور روپے کی پراپٹیز میں رہتے ہیں جو مریم نواز کے نام پہ چار بڑے بڑے محل ہیں میفیر میں ہیں ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا کونسی بانی ٹریل ہے اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے اور پھر ابھی یہ جو شباز شریف ڈرامے کر رہا ہے سات عرب روپے کی سات عرب روپے کا صرف ایک کیس ہے باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں جو انہوں نے پیسہ باہر بجوائے اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے ہم سب لندن جانتے ہیں میں جانتا ہوں لندن کو مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا ہے جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے انتظار کریں جی کہ این ار او ملے گا تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے وہاں جب این ار او ملا واپس آ گئے اس بار یہ این ار او نہیں ملنے لگا این ار او تو ملنا چھوڑیں میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مل کا پیسہ واپس نہیں کریں گے اب آجیں جی اس چیز کے اوپر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں ہر روز کے یہ بھی تباہ ہو گیا وہ بھی یہ اب تو تباہ نہیں ہوا یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں یہ کوئی ایک سال دو سال میں تو نہیں ہوئے اور یہ اپنی قوم کا بتانا چاہتا ہوں ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے مثال دیتا ہوں ہم نے پونے تین سال میں شاکت خانم ہاسپلٹ کھڑا کیا ہے پشاور کے اندر جو انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہاسپلٹل ہے ہم وہ سرکاری ہسپتال جو لر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپلٹل تھے وہ سات سال سے لگے ہوئے ان کی اصلاحات کرتے ہیں اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو پہلے میں ابھی ایکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں ہم نے یہ جو گورنمنٹ کوپریشنز ہے ہم نے ایک سال میں ان کے جو لوسز تھے یہ جو خسارہ کر رہے تھے دو سو چھاسی ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے اس کو ایک سال میں ہم نے ایک سو تر تالیس روپے پہ لے آئے ہیں یعنی آدھیے سے بھی کم خسارہ کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا اصلاحات ہو رہی ہیں پھر اب میں آتا ہوں ایکانومی کے اوپر ہمیں جو ایکانومی ملی تھی وہ کیا تھی اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے تاریخی انیس اشاریہ دو ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزرورز تھے وہ دس ارب ڈالر پہ گر چکے تھے اور جو ہماری لائیبیلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھی جو ہم نے باہر بیرون ملک وہ اس سے زیادہ تھے یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے اب اس سے آ جائیں آپ میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا گھر بینکرپٹ تھا تو کیسے یہ کہیں گے وگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا کیسے فیصلہ کرے گا کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے سٹیٹسٹکس ازاد اور شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں اب سنیں ذرا بیس ارب تقریباً انیس اشار یا دو ارب ڈالر کا خسارہ تھا آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے اور سرپلس میں دس مہینے سے سرپلس میں ہیں یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ہمارے جو ریزروز ہیں جو فورن اکسچینج ریزروز ہیں وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے ڈیفالٹ کی طرف تھے اور سعودی اریبیا اور یو اے ای اور چائنہ ہمیں پیسے نہ دیتے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اور ہمارا روپے آپ پتہ نہیں دھائی سو تین سو روپے کا ڈالر ہونا تھا اور آج تباہی مچی ہونی تھی تو آج ہمارے آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ میں مجھے فخر ہے کہ وہ پندرہ اشاریہ چھے پہ پہنچ گئے ہیں بڑھ رہے ہیں ریزروز اور دوسری چیز جو روپے ہمارا گر رہا تھا اور روپے ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شورٹیج تھی آج ہمارا روپے ایک سو باون پہ پہنچ گیا ایک سو ایک وقت پہ ایک سو چھاسٹھ پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا آج ہمارا روپے ایک سو باون پہ پہنچ گیا ہے اور اوپر آیا ہے پچھلے چند مینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد بڑی ہیں نون لی کے پندرہ پانچ سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی زیرو گروت تھی آج ہماری ایکسپورٹس کی تیرہ اشاریہ پانچ اس کی گروت ریٹ ہے ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے انانس کیا اس میں ایک ارب ڈالر آ چکا ہے دس مینوں میں ہمارا جو یورو بارن ہم نے فلوٹ کیا دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر اس کے اندر آیا اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں کرزوں کی قسطیں نہ دینی پڑے ہیں اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے تو ہم اب چار سو دس ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں جو ایف بی آرہا ہے ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے ہمارا جو ایف بی آرہا ہے وہ گیارہ فیصد پچھلے دس مینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے جو مارچ تھا پچاس فیصد یعنی ریکارڈ تقریباً پچاس فیصد ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری ایف بی آر کی ہماری آمدنی میں اور ایپرل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شورٹ ڈاؤن ہوا تو اس سے ہمارا ریونیو کام ہوا ہے اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیوٹی اب کہتے ہیں نہیں جو تباہی ہوگی ملک تباہ ہو گیا مارا گیا سب کچھ ہو گیا یہ ذرا سنیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لارج سکیل منیوفیکچرنگ بڑی انڈسٹری اس میں سات اشاریہ پانچ فیصد اس کی گروت ریٹ ہے یعنی وہ بڑھ رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپورومنٹ نہیں آئے لیبر نہیں ملنی ٹیکسٹائل کی آج ساری ٹیکسٹائل فل کپیسٹی پہ کام کر رہی ہے سیمنٹ یعنی جو ہم نے پالیسیز بڑھائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں انیس فیصد یہ کبھی اتنی بڑی سیمنٹ کی سیلز اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تیس اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا ابھی پوری طرح نہیں چل رہی میں نے شروع میں بکیا تھا جو لو کاسٹ ہالسنگ ہے جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہے وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو کرزے دینے کے لیے وہ پوری طرح نہیں چل رہی اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے موٹر سائیکل اکیس فیصد موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز اٹھاون فیصد اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل پہ گاڑیوں میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور ٹیوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہیں انہوں نے کہہ جب سے ہم نے ٹیوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے لوگوں کے پیسہ تو آ رہا ہے جو یہ خرید و فروغ تو ہو رہی ہے ایک آنمی تو چل رہی ہے پھر کراچی جو کراچی کی کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیس پرفارمنگ سٹاک چینج ہے سکسٹی سکس چھاسٹھ فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس یہ جو ہمارا آگے فیوچر آئی ٹی کا آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں چوالیز فیصد ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑی ہیں اس سال اچھا اب آ جائیں پیسٹھ فیصد ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں اب یہ لوگ جب کہتا ہے نہیں جی ملک تباہ ہو گیا آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل اٹھاون فیصد ہوئی ہے تو کچھ تو اور یہ جب موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنہ لے کے جاتا ہے شگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا کٹوتی ہوتی تھی اس کو اگر گنے کی قیمت ایک سو اسی ہے تو اس کو ایک سو بیس پہ فارق کر دیتے تھے اس کو ایک ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بچارہ کسان میند کرتا ہے سارا اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ بائیس فیصد گنہ کی پروڈکشن بڑی ہے پاکستان میں مونگی چاول تیرہ اشاریہ چھ فیصد بڑا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے پہلی طرح ان کو پیسہ ملے ہے گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دی ہیں اب گندم کے پانچ سو ارب روپیہ گیا ہے گندم صرف گندم کی اضافی کسانوں کے پاس جو مکہی ہے ستائیس اشاریہ چار فیصد مکہی بڑی ہے پاکستان میں جو اس کی پروڈکشن بڑی ہے لائف سٹاک دو اشاریہ چھ فیصد اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کہ گیارہ سو ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس پاری اس سال تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں تو جو پینسٹ فیصد پاکستان جو دیاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں اور یہ ابھی رکے نہیں ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ لے کے آئے ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسیڈی دینی ہو ڈیریکٹلی کارڈ کے تھو اس کسان کے بینک میں آئے گی میڈل مین میچے سے نکل جائے گا جو پیسے کارڈ دیتے تھے بچاروں کو ملتا نہیں تھا پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر ہر قسم کا یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر ہم نے پیسے دینے ہیں ہم نے تھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسیڈائز کرنا ہے ہم اب ڈیریکٹلی یہ جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے بی میں بھی آ جائے گا ڈیریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس کوئی بیچ میں اس کے آد بھی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاتے گا تو میں میں ذرا آپ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہے تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے ہیں جو ملک تباہ ہو گیا مارا گیا یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی ایکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہے آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں آج بائیس کروڑ لوگ میں پھر سے کہتا ہوں کرونا کی وجہ سے غربت کے لکیر کے نیچے گئے ہیں اب اور برطانیہ میں دیکھیں دس فیصد ان کی ایکانومی کنٹریکٹ کی ہے اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی ایکانومی کو بھی بچایا ہے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک اور ما شاء اللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھتی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں تو ہم وہ اس خوشحالی کے طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی آخری دو کولر سے اب ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والکسلام کون سا بات کر رہے ہیں میں جی ڈاکٹر شاہد باتی بور رہا ہوں پنڈیش نے جی بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات جس پہ وہ اپنا رضا ظاہر کرتے ہیں کہ معافیات سے لڑنا ہے ودبر اور بہت ساری چیز لیکن نہیں ہے کہ جس چیز پہ وہ بجاتور پر فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ ان کا تعم جس کو انٹرنیشنلی بھی اکلیم کیا گیا ہے میں میرا تعلق مری سے ہے تو میں یہاں پرائیم شر صاحب کی وجہ اس پر دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بہنگم جس کی سم کی وہاں کانسٹرکشن ہو رہی ہے اس نے تو بالکل مری کا بڑا در کر کے رکھ لیا پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کانسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہ کانسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جیسا ملبا ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے اللہ نہ کرے دوہزار پانچ دلدلہ آجائے یا اس کے بعد سیوریڈ کا پانی کے بہت سارے مطاعی مری سے آگے مجھے نظر آرہے ہیں آپ کا سوال سمجھ آگے ہے مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو توا کیا جارہے بہت زیادہ کانسٹرکشن کی جاری ہے لیکن راٹس آپ میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں ایک کہ پاکستان کی تاریخ پہ پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو محولیات کی فکر کر رہی ہے پہلے ہم نے ایک ارب درخت اگائے پختونخواہ میں کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے جو درختوں کا کور ہے وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دی ہیں یعنی وہ ملک جہا دنیا جنگلات اگاتی ہے ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دی تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخواہ کے اندر ایک ارب درخت اگایا آپ دس ارب درخت اگا رہے ہیں اور شہروں کے اندر اربن فورسٹیشن کر رہے ہیں یہ جو میعواقی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیری سے جا رہی ہے یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگیں شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹڈیٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد بیس سالوں میں ڈیٹ گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے لہور پچھلے بیس سال میں ڈیٹ گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے اس ماسٹر پلانز کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کیلئے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پر تباہ ہوتے دیکھا ہے کیونکہ کوئی ان پلانٹ کنسٹرکشن رولز ریلیکس کر دے طاقتور جو مرضی کرے وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں ایک تو ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں گرین ایریاز بچانے ہیں شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں نے آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیورج ٹریٹ کرتا ہے وہ ہم اس اب ہم نے چلائے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بنتا تو سیورج ساری جار پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریاؤں بھی صاف کریں اپنے شہر بھی پلان کریں شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں میاواکی فورس جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں پھر اب نئے ہم نے ٹورزم جس طرح مری اور نتیہ گلی ہے اس طرح کے میں پاکستان کے اندر بیس اور ایسے ہم نے اب ٹورز کے سٹیشن بنانے ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں انگریزوں کے بعد ہم نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی ہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں تو اب ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخواہ کے اندر لیکن اب ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ یعنی صرف جس طرح سویزلنڈ ہے سویزلنڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بائی لاز ہیں وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے اس لیے سویزلنڈ اتنا خوبصورت ہے ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے نئے ہم اب اپنے یہ سٹیشنز کھولیں گے آخری کالر اور میں ایک اوگرسیس پاکستانی تو بھئیویں مکتے میرا کسٹن جو سان صاحب سے ہے وہ ریگارنگ اوگرسیس پاکستانی ہونے کے ناطر سے ایک پلسطینی نشی سے ہے کہ سیونتھ مائے کو اسرائیلی پوجھ نے مجد اقتہ میں مسلمانوں کے اوپر اور پلسطینوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو کہ بہت کی افسوسناک واقعہ تھا اس کے اوپر ہم کب بھیل تیک ون سٹیپ فوروڈ پروم دے بی ایم کیونکہ وہ ہمارے پرائیم مینسٹر ہیں اور ٹرکل ٹاؤن ایسٹ ہوگا ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی اس پہ ہی گزارہ کریں اور اس سے ون سٹیپ فوروڈ ہوگی اور میرا دوسرا کوسشن یہ ہے کہ ریوائیول اگری کلچر گریجویٹ میں اگری کلچر گریجویٹ آج سے قریبا پانچ سے ساتھ سال پہلے ایک سکیم اناؤنس ہی تھی پر اگری کلچر گریجویٹ جس میں ساڑے بارہ کلے اور پچیس کلے جنیر اللہٹ دی گئی تھی کی رہے اگری کلچر گریجویٹ کو جو کہ سکیم نہیں چل سکتی اور ختم ہوگی اگر ہم گریل ریویوشن اور ریوائیول آف اگری کلچر رانہ جاتے ہیں ایس پر اگری کلچر لگا کے دیکھیں سیئے جی بہت بہت شکریہ آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل ہیں اور وہ بھی اس رات پہ ستائیسوی رات پہ اور مسجد ایل اقصہ پہ میں نے تو اس کی مضامت کی ہے لیکن میں نے شام احمد قریشی کو اپنے فورن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فورن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں سعودی ریبیا کے فورن منسٹر سے بات کریں میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانیز نہیں مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپینگ چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی اس پہ بھی ہم نے کٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کی ہے فلسطینیوں پہ پہلے تو اس کے پر کریں اور پھر اوورال اسلاموفوبیا کو لیں اگریکلچر کی بات کی آپ نے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا اگریکلچر میں ہم اب اگریکلچر کے اندر جو اپنی ذرائی اصلاحات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے ہر دو ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ چھوٹے کسان کی مدد کر گیا دیکھیں ہمارا تقریباً پینسٹھ فیصد جو کسان ہے نا اس کی پانچ اکر سے کم زمین ہے اور چائنہ نے غربت کم کرنے کے لیے ایک چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیپٹل نہیں ہیں ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکز کے لیے پورا ایک ورک فورس لیکن وہ ہم پرائیوٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکز بتائی جائیں پھر سیڈ ڈیولپنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں اپنی ریسرچنس ٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں چائنہ سے لہذا مدل دے رہے ہیں ہم اب ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ کا کرم ہے ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ عبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے دس سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی نہیں تھی لیکن دس سال میں ہماری عبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے لہذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے کیسے اپنی یلڈ بڑھانی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دودھ ہے زیادہ تار دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ بچے پیتے ہیں اس میں پروٹین ہوتی ہے یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئے پہلے تو یہ ہو گیا لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بہنسے ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنہ کے اندر ہیں یورپ میں ہیں ان کی چھے چھے گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گائےوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے چھے گنا تو دور کی بات ہے اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہیں باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائے پر انسیمنٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھیں اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آنگا لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گے وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دیاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ ایک تھی قانون کی بالا دستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا یہ شگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا پہلے قانون کی بالا دستی ہوتی ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو زخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائیٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدر قانون کی بالا دستی نہیں اور وہ خوشحال ہے ایک قوم بتا دیں اور ایک مجھے قوم بتا دیں ایک مجھے قوم بتا دیں جدر کی قانون کی بالا دستی ہے اور وہاں غربت ہے ایک قوم بتا دیں سو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو ہے تحریک انصاف انصاف کی جنگ ہے یہ تحریک ہے یہ مسلسل ایک جہاد ہے اور دوسرا ایک فلائی ریاست اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نچے جو نچلا طبق ہے اس کو اوپر اٹھائیں ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے تو اوپر آ جاتا ہے دوسرا ان کے لئے سپیشل پیکجز ہے احساس میں ہم انشاءاللہ سپیشل پیکج کسان کارڈ سپیشل پیکج جا رہا ہے پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا وہ ہے ہیلتھ کارڈ ہر گھرانے ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں پنجاب میں سال کے انڈ میں پختون خواہ میں آ چکا ہے ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انچورنس ہے تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے اس سے سارے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیوٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا ہم پرائیوٹ سیکٹر کی مدد کریں گے ایک پورا ہسپٹل کا جالب بچ جائے گا آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں دو ڈیمز بنا رہے ہیں ہم پچاس سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں دو شہر بنا رہے ہیں لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی نوکریہ ملیں گی خوشحالی آئے گی گروت ریٹ بڑے گی اور پھر ایک سنٹرل ڈسٹرک جو ہم وولٹن کے اوپر انشاءاللہ اسے ہمارے ہمارے فیوچر کی بھی پلانس بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروت کریں جس کی وجہ سے ایک نیا فینانس منسٹر میں لے کے آؤں ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاقید کرتا ہوں کہ اتیاد کریں پوری طرح اپنی یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو اور تیسرا جو ہمارے پر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے اور پھر سب کو عید مبارک لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں تاکہ مجھے پتا ہے یہ مشکل ہے لیکن اپنی ملک کو قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان پائند آباد بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں مل سکی لیکن آئندہ آنے والی نشست میں آپ کو ضرور موقع ملے گا اور جس طرح سے پرائیم منسٹر نے بھی پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے پورٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پرائیم منسٹر کا جو پورٹل ہے وہ آپ اپنے اپ سٹور پہ جا کر داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی میں ایک ٹیلیفون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے جو ہیلپ لائن ہے جس پہ آپ اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کر سکتے ہیں 051-900-111 یہ اس پورٹل کا نمبر ہے اس کے علاوہ نادرہ کے کسی بھی اپنے قریبی دفتر میں جا کر بھی آپ انہوں نے یہ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کر اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں جن لوگوں کی کال نہیں ملی ان سے چوتھی نشست میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی عید کے بعد ہم اس پروگرام کا چوتھا اپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ میں آئیے گھر رہیے محفوظ رہیے اللہ نکتہ